نمود سہر میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں الار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نمود سہر کے لیکٹر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم درسی کتاب میں شامل سبق پھر وطنیت کی طرف جس کے مصندق ہے مولانا صلاح الدین احمد کہ شارٹ ویسٹنز حل کرنی کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا مختصر جواب دینی کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال ہے پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیانی ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے اس سوال کا جواب آپ کے کتاب میں موجود ہے وہاں پر اس کا جو جواب ہے درسی کتاب کے مطابق ہمیں جواب دینا ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے اسلامیان ہند یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے دل وحدت اور وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے یعنی ان کا خیال تھا کہ مسلمان جو کہ ایک ملت ہے ان میں وحدت ہونی چاہیے اور دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ مسلم قومیت کا حصہ ہے یہ ایک جذبہ تھا عام طور پر مسلمانوں کے اندر موجود تھا قیام پاکستان یا تحریک پاکستان سے پہلے پہلے ہمشارہ پیسٹنز حل کرنی کی کوشش کرتے ہیں پھر کچھ مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ دوسرا پیسٹن ہے ہمارا قومی نصب العین کیا ہے تو قومی نصب عین اب یعنی پاکستان بننے کے بعد ہماری قوم کا جو نام ہے وہ پاکستان پاکستانی قوم ہمیں کہا جاتا ہے تو اب جب ہم پاکستانی قوم ہے تو پاکستان کے ساتھ وفاداری وطن دوستی ملکی سلامتی یہ جو چیزیں ہے یہ ضروری ہے اور یہی ہمارا قومی نصب العین ہے ہم ان چیزوں کو اپنا کر اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے قومی نصب العین کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے تو قومی نصب قومی نصب العین کے حصول کا سیدھا سادھا راستہ یہ ہے کہ آپ ملک کے ساتھ وفادار رہے ملک کی جو سلامتی ہے اس پر آپ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں اسی طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں اقلیت اور اکثریت اب اس ملک میں رہنے والا خواہ وہ مسلم ہے یا نام مسلم ہے وہ اکثریت ہے یا اقلیت ہے وہ سب کے سب پاکستانی ہیں اور سب کے قوم کا نام جو ہے وہ پاکستانی قوم ہے لہذا سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں تو یہ اس طریقے سے ہم اپنا قومی نصب العین حاصل کر سکتے ہیں نیکس ٹوئر جو پیسٹن ہے اقبال نے مسلمانان ہن کی عاملی سیاست کی طرف اپنی توجہ کیوں مبزول کی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مسلمان جو تھے وہ ہو اٹارہ سو ستاون کے بعد یا اردو ہندی تنازع کے بعد مسلمان الگ قومیت کا نعرہ لگا رہے تھے اس پر اختلاف بھی تا خود مسلمان بھی اس میں مختلف نظریات میں ڈیوائیڈ تھے تو ابتدائی طور پر اقبال تو تصور ملت کا حامی تھا یعنی وہ امہ کے تصور کا حامی کا پھر انہیں اندازہ ہوا پتا چلا کہ اس خطے میں مسلمانوں کے جو مفادات ہیں وہ ایک الگ ملک کے ساتھ ملت کا نعرہ لگاتے ہیں اسی نعرے کے ساتھ وہ اگر الگ ملک کا نعرہ بھی لگا لے تو ان کیلئے زیادہ بہتر ہوگا یہی وجہ تھی کہ اقبال جو تھے وہ عملی سیاست کی طرف آگئے اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی عملی سیاست میں متحرک کرنے کی کوشش کی شاعری میں بھی انہوں نے ایسی کوشش کی نصر میں بھی انہوں نے ایسی کوشش کی اور سیاسی جلسی جلوسوں میں بھی انہوں نے ایسی کوشش یہ کی کہ مسلمان متحرک ہو جائیں اور وہ اپنی الگ خوبیت اور اپنے الگ ملک کے لیے سیاست میں حصہ لے سکیں اگلا جو سوال ہے اقبال کا تصور پاکستان اس کے آفاقگیر تصوری ملک سے کیوں نسبت نہیں رکھتا تو یہ جو بات ہے اس پر بہت لمبی چھوڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہم نے مختصرا جواب دینا ہے اس لیے ہم اتنا لکھتے ہیں کہ اقبال کا جو عالمگیر یا جو افاقگیر تصور ملک تھا اس میں وہو وطنیت کے خلاف تھی وہو وطن کو بد کے معنی سمجھتا تھا اور وہو ملک کے تصور کے حامی تھے کہ مسلمان ایک قوم ہے وہ جہاں بھی ہو یعنی دین جو ہے قوم جو ہے اس کی بنیاد دین پر ہے قوم کی بنیاد وطن نسل یا لحسان پر نہیں ہونی چاہیے یہ اقبال کا گزشتہ تصور تھا پھر جب العباد میں انیس سوتیس میں اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا اس جلسے میں انہوں نے ایک الگ مملکت کا مطالب کیا تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اقبال اپنے سابقہ نظریہ ملک یا تصور ملک یا وطنیت پر جو ان کا نظریہ تھا اس سے رجوع کر رہے ہیں اس سے رجعت کر رہے ہیں اور وہو ایک نئے فلسطے اور ایک نئے نظریہ کے طرف آ رہی ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس پر جو اقبالیات کے علماء ہیں اور جو سیاست کے جاننے والے ہیں جو تاریخ کے جاننے والے ہیں اپنا اپنا موقع فرقتے ہیں اس کی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مطالب کو بہت زیادہ وسیع کر لیں اگلہ جو قویسٹن ہے جب ہم نے آزاد وطن حاصل کر لیا تو بقول مصنف اب مندن کی طور پر ہمارے لیے کیا لازم ہے تو اب جب ہم نے اپنا وطن حاصل کر لیا تو وہی سوال یہ یہ تینوں سوالوں کا جواب تقیبت ایک ہی ہے کہ اب اس ملک کے ساتھ مفاداری اس ملک کے سلامتی اور اتحاد اور اتفاق اس پر ہمیں عمل بھیرا ہونا چاہیے اپنی ذاتی مفادات کو قومی مفادات جو ہے ذاتی مفادات کو بس پشت ڈالنا چاہیے اور قومی مفادات کو تشریح ترجیح دینی چاہیے کیونکہ یہ ملک جو ہے ہمارا سب کچھ ہے یہ ہمارا گھر بھی ہے اور یہ ہمارا جسن بھی ہے اور اس سے ہماری زندگی بھی وابستہ ہے اگر جو سوال ہے ٹھیک سلطان سلطان عبدالحمید ثانی سید جمال الدین افغانی اور اقبال کس مشترک تصور کے مبلک تھے تو اس کا جواب ہے کہ یہ سارے شخصیات مسلم شخصیات ہیں تاریخی شخصیات ہے تاریخ میں ان کا مطالعہ گھر چکے ہیں تو ان سب کا جو تصور ملک تھا وہ افاقیر تصور ملک تھا یعنی یہ مسلمانوں کی قومیت کو دین پر استوار کرنا چاہتے تھے اور قطعوں میں بڑھ جانا یا وطن پرستی میں مبتلا ہو جانا یا اسی طرح نسلی تاثب میں مبتلا ہو جانا یہ ان چیزوں کے خلاف تھے بلکہ یہ اوارال جہاں بھی مسلم ہو ان کے مفادات کے حامی تھے تو یہ شارٹ پیسچن تھے ہم نے حد تلوسہ کوشش کی ہے کہ اس کا ہم جواب صحیح صحیح جواب دے سکے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی سوال سمجھ نہیں آیا ہو کسی سوال کا جواب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں اگلا جو سوال ہے درجزیل الفاظ پر احراب لگائے تو با تنیت واو کے اوپر زبر توا کے اوپر زبر نون کے اوپر ساری نون کی نیچے زیر وطانیت یا کے اوپر شد اور زبر اور توا ساکر وطانیت مفکر مو فکر میم کے اوپر پیش فا کے اوپر زبر کاب شد اور زیر مفکر را کے نیچے زیر مفکر اس علف کے نیچے زیر سین ساکن اسلام مفکر اسلام مفکر اسلام متصرف بیم کے اوپر پیش تا کے اوپر زبر سات کے اوپر زبر را کے نیچے زیر اور اوپر شد متصرف فا ساکن تصور ملت تا کے اوپر زبر سات کے اوپر زبر واو کے اوپر شد اور پیش را کے نیچے زیر تصور ملت میم کے نیچے زیر لام کے اوپر شد اور زبر اور تا ساکن ملت تحفظ تا کے اوپر زبر ہا کے اوپر زبر فا کے اوپر شد اور فیش را ساکن تحفظ بر اوپر زبر را کے نیچے زیر ہاں زبر واو کی نیچے زیر یا ساکن مین ساکن برے حضوی اس توار علف کے اوپر پیش سین ساکن اس تو ٹھیک کے اوپر پیش اس تو وار مو کے اوپر زبر اس تو وار تو یہ ہو گئے ہم نے اعراب لگائے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اس سے آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک سرسائز مکمل ہو جاتی ہے اگلے لیکچر میں اگلے رب سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی